اگر ایک شخص شریف معذور ہو روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کی استطاعت فیر یہ دینے کی بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے روزہ میں نہیں رکھ سکتا اور ایک مسکین کو دو وہ کھانا بھی تو پھر وہ انتظار کر لے جب توفیق ہو جائے تو روزہ رکھ لے اگر ایک شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ قربانی اپنے والدین کے نام پر کرے اپنے نام پر کرنے کے بجائے ایسی صورت میں قربانی اس کا واجب ادا نہیں ہوگا والدین کی طرف سے قربانی ہوگئی یہ شخص قربانی سے محروم ہوگئی الصلاة والسلام على سیدنا محمد رسول اللہ ابن ماجہ فیض القدیر یہ روایت ابن ماجہ میں اس طرح نہیں ہے بلکہ اس میں حضف ہے اور یہی روایت ترمیزی نے اس کا عوالہ دیا ہے اور وہاں پر الفاظ دوسرے یہ نہیں ہے اس لئے یہ محل نظر ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ الفاظ بھی صحیح نہیں ہے ثابت نہیں ہے حضرت خون دینا جائز ہے جبکہ خون نجس ہے خون تو تب دیا جاتا ہے جب کسی کی جان خطرے میں ہو جب پشاپ پاہانے بھی اس کو دینا جائز ہو جائے گا استرار جیسے کہتے ہیں عورت کا شادی کے بعد نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا رہا نامناسب بات ہے ایک شخص نے حلال طریقے سے مزدوری کی لیکن اس مزدور کو آرام کمائی میں سے مزدوری دی گئی اس کی لئے حلال ہے اس نے اپنی محنتان لیا ہے تراوی میں ختم قرآن پر مٹائی تقسیم کرنا خالص بیدہ دے ہمارے محلے میں تنظیر اسلامی سربراہ ڈاکٹر اسرار نے قرآن اکیڈمی کے نام سے کی جارہ کھولا وہاں جانا کیسے نامناسب ہے ڈاکٹر اسرار صاحب پر اعتماد نہیں ہے علبا کو میرے پاس کچھ رکم پچھلے ایک سال سے پڑی ہے وگر اس میں ایک سلسل کمی بیشی آئی ہے تو کیا مجھے زکاة جی ہے ہاں وہ زکاة دینی پڑے گی بیدہ دی کو سلام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے بیدہ دی کو سلام کرنے ہی نہیں صحیح طریقہ کیا ہے ایک ٹانگ اٹھاو ایک ہاتھ نیچے لے جاؤ پھر سلام کرو بہن کی نوکری اور حج پر جانا ہے بہت کوشش کرتے مگر کوئی بھی غیر مسلم بغیر سوت کے قردے دینے پر راضی نہیں اس صورت میں کیا کرے اس صورت میں حج نہیں فرض ہوگا جب تک حلال مال نہیں آئے کیا ہمارے رشتدار سید زادہ بہت غریب ہے آپ سید زادوں کو زکاة گنگی نہ کھلائے پاک صاف دے